جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیزیشن ان ہیومن ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے فیزیز آف نیوٹریشن جو آپ کی بک میں جو ہے بلو بلوک میں منشن ہے اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ فیز دیکھیں گے آپ نے اس پورے پیج پیج رمبر وان فیفٹی سیون میں جو ہے یہ آپ کے سامنے جو بلو بلوک ہے فیزیز آف نیوٹریشن جس کو منشن کیا جا رہا ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے سب سے پہلے انجیشن ہے انجیشن کیا ہوتا ہے پروسس آف ٹیکنگ این فوڈ یہ وہ پروسس ہے جس میں ہم موں کے ذریعے جو ہے وہ فوڈ لیتی ہیں اورل کیاوٹی میں لے کے جاتے ہیں اسے انجیشن بولتے ہیں سیکنڈ وان دیکھئے گا فیز ڈائیزیشن ہے ڈائیزیشن کا مطلب ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں کمپلیکس سبسٹانسیز کو توڑا جاتا ہے سیمپلر وان میں جیسے کربو ہائیڈریٹس کو سیمپل شوگر میں توڑا جاتا ہے پروٹینز کو امائنو ایسیڈز میں توڑا جاتا ہے اور لپڈز کو فیٹی ایسیڈ اور گلیس رول میں توڑا جاتا ہے تھرڈ وان جو فیز ہے وہ ہے ابزورپشن ابزورپشن میں کیا ہوتا ہے جو دیجسٹیڈ فوڈ ہوتا ہے اس کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے کہاں پر بلڈ میں اور لیمپ میں یہ دونوں جو ہیں ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتے ہیں ہر سیل تک جو ہیں وہ گلوکوز ایس وال ایس فوڈ پارٹیکل جو ہیں سبسٹانسیز ہیں امائنو ایسیڈز اور فیٹی ایسیڈز جو ہیں وہ پنچاتے ہیں فورتھ وان ہے اسیمیلیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ابزورپشن فوڈ ہوتا ہے اس کو اگین جو ایکسٹر ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے جتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے جتنی سبسٹانسیز کو یوز کرنا ہوتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے باڈی اور سیل یوز کر لیتی ہے باقی جو بچ جاتا ہے اس کو دوبارہ سے سبسٹانسیز کو سیمپلر وان کو کمپلیکس وان میں چینج کر کے باڈی کے اندر سٹور کر لیا جاتا ہے جیسے لیور اور مسل جو ہیں وہ سٹوریج کا کام کرتے ہیں کمپلیکس سبسٹانسیز کا جیسے گلوکوز آپ کے بلڈ میں اگر ایکسٹر ہے تو وہ گلائکوجین میں چینج ہو جائے گا اور پھر وہ لیور میں اور مسل میں سٹور ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے دیکھئے گا یہ ہے ڈیفیکیشن ڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے انڈیجسٹیڈ فورڈ جو ہے وہ ریموف ہو جاتا ہے یعنی ایلیمنیشن آف انڈیجسٹیڈ فورڈ ریموفل آف انڈیجسٹیڈ مٹیریل فروم دا باڈی اسے ڈیفیکیشن بولتا ہے اگر ہم دیکھیں ہیومن ایلیمنٹری کے نال جو کہ آپ کے پیج نمبر 157 پہ نیچے ہی ہے ہم اس میں جسٹ اور جسٹ ہم یہ سارا ڈیٹیل میں آگے وہ ون بائی ون ٹوپک میں پڑھیں گے اس میں ہم جسٹ میں آپ کو اپنی ایلیمنٹری کے نال ہیومن ایلیمنٹری کے نال اس کے پارٹس کے نیم بتانے والی ہوں سب سے پہلے جو ہم پڑھنے والے ہیں ہماری جو دیجسٹیف ٹریک ہے وہ کس پہ کرتی ہے وہ کنسیسٹ کرتی ہے ایک لمبی ٹیوب کے اوپر جو مات سے انس تک جاتی ہے یہ ٹیوب جو ایلیمنٹری کے نال کے لاتی ہے اور اس میں فرس پارٹ جو ہے اورل کیوٹی ہے سویرنگس ہے ایس اوفیگس ہے سٹمک ہے سمال انٹرسٹائن ہے اس کے بعد لارج انٹرسٹائن ہے اس کے علاوہ کچھ گلانز جو ہیں وہ اسوسییشن شو کرتے ہیں ہماری ایلیمنٹری کے نال کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیجیشن میں اس میں جو ہے کیا پاہ جاتے ہیں لیور پاہ جاتے ہیں جو ہماری بوڈی کا سب سے بڑا گلانڈ ہے اس کے بعد سریپیز اور سلیوری گلانڈ ہیں جو کہ موہ میں پاہ جاتے ہیں اورل کیوٹی میں پاہ جاتے ہیں اور اس کے لیول لیف لائک سٹرکچر ہے جس کو پینکریاس بولتے ہیں تو یہ ہماری ہیومن ایلیمنٹری کے نال کے پارس ہیں اور یہ ہم ون بائی ون ڈیجیل میں نیکسٹ پڑھتے جائیں گے